اسلام علیکم ویلکم ڈوائک مائی چینل کیسے ہیں دوستو آپ لوگ امیت کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں کے لئے آپ کو ٹھیک رکھیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں نیو ریسپی علو اور کیمی کی ٹکیاں آپ دیکھنا آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ بہت سپائسی اور کرسپی بنی ہے بہت ہی مہزیک ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسٹائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے چار سے پانچ عدد ہری مرچی کالی مرچی اور ٹماٹر کا کٹے ہوئے تھوڑے سے یہ لال مرچی دو سے تین چمچ یہ ہری مرچی بھری کٹی ہوئی اور نمک خلدی اور ڈیکوریشن کے لئے یہ پیاز اور یہ جو مرچی یہ وہ ہیں اور اور آلو چاہیے تینکتے چار ادر آلو کو ہم نے وائل کر لینا ہے یہ لسانترک کا پیسٹ ہے کیمہ ایک پاؤ اور گھی جو ہے وہ ایک سے دو چمچ سب سے پہلے ہم نے گھی ڈالنا ہے اس کے بعد کیمہ اس کے بعد تماتر کا پیسٹ اس کے بعد نمک ہسے ضرورت آپ کو جتی ضرورت ہوتنا پیسٹ ڈال سکتے ہیں اور کالی مرچ ایک سے دو چمچ چھوٹے چائے والے اور لال مرچ دو چمچ چائے والے حلدی دو چمچ اور کٹی ہوئی ہے اور یہ ادرک لسان کا پیسٹ 3 سے 4 چمچ ان سارے چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور آلو وائل کر کے چھیل لینا ہے یہ ڈیکوریشن کے لیے سمانا ہے ہمارا ہمارا سالن پک کے تیار ہو گیا ہے مسالہ کیمہ ہمارا پک کے تیار ہو گیا ہے ہمارا پک کے تیاری ہو گیا ہے اب ہم نے اسے کسی بڑی چیز میں نکال لینا ہے تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور مکس کرنے پر ہاتھ نہ جلیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لک نظر آ رہی ہے اس کی بہت پیار ہے بہت دبردست ہے اور سپائسی بھی ہے میرے گھر میں تو سب ہی سپائسی کھانے پسند کرتے ہیں اب اس میں ہم نے ہری مرچی اٹ کرنی ہے بھری کٹی ہوئی اور یہ بھری کٹے ہوئے ٹماٹر بیسے تو ہم نے پہلے بھی سارا کچھ ڈالا تھا لیکن نین کا کچھ الگی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دھنیا ہے اور دھنیا سے جو بنا اس کی خوشبو بھی اچھی آئے گیا اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا انشاءاللہ اور ہم نے جو آلو وائل کیئے تھے اب ہم آلو ایڈ کرتے ہیں چیز کے آلو ایڈ کر لیے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لوگ کھا رہی ہے انشاءاللہ آپ میری ریسی بھی کو ٹائے ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سسپرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈی کو لائک کیجئے گا یہ دیکھیں بہت زبرادت لگ رہے ہیں اب ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے مکس کر کے یہ دیکھیں بہت ہی یک جان ہو گئے اب اس سے بہت اچھی ٹکیاں بنیں گی ہماری آلو اور کیمی کی ٹکیاں آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اور پیاری یعنی کہ ٹکیاں بن رہی ہیں یہ زیادہ پتلا بھی نہیں ہو کیونکہ پھر ہماری ٹکیاں ٹوٹ جائیں گے یہ بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور ہم نے کوئی اور بھی شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تو میں گولڈ ہی بنا رہی ہوں لیکن ہارڈ کی شکل بھی دوں گے انہیں وہ بھی بہت اچھی لوگ دیتے ہیں اب میں انہیں ہارڈ کی شکل دوں گے کیونکہ جو مجھے گول بنانے تھے میں نے بنا لیا آپ کسی بھی قسم کی انہیں شیف دے سکتے ہیں ٹائینگل کی دے سکتے ہیں ہارڈ کی دے سکتے ہیں سٹار کی دے سکتے ہیں یعنی کسی بھی قسم کی آپ انہیں شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بیاری لگ رہی ہیں یہ آلور کیمی کی ٹکیاں ہیں یہ انڈے دھو لیے ان کو اچھے سے پھینٹنا ہے اچھے سے یہ جان کر کے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہیں سارے ابھی انہیں پرائے کرنا ہے انڈے میں ڈپ کر کے انہیں تھیل میں ڈال دینا ہے آرام سے اور ہرکی آج بھی پکانا ہے تاکہ ان کا اچھے سے کلار آجائیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنڈ بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور پلیز اگر آپ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کا وزٹ کریجئے آپ کو وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کھانے بھی اور پیشن سے ریلیٹس جو ہیں چیزیں وہ بھی ملیں گی ویڈیوز ملیں گی یہ دیکھیں ان کی کتنی پیاری لوگ آئی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے اور میری چینل کا وزٹ کیجئے اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں سے اجازت مانگتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میرے چینل کے لئے بھی دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے کامیابی عطا کرے آپ لوگوں کے ساتھ سے ہی اللہ تعالی مجھے کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور ضرور کامیاب کریں گے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے اور آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ہی ضرورت ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہم گھٹ اور من کچھ ہم گرے ہم گرے ہم گھٹ ہم گھٹ ہم گھٹ ہم گھٹ موسیقی